ہیلو دوستو آج ہے 29 مئی اور 29 مئی کے کرنٹ افیر کے جو بھی امپورٹنٹ کوششن منتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کی پی ڈی اف آپ کو ٹیلی گرام چینل سی ٹی کرنٹ افیر پر مل جائے گی تو چلیے پہلا کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے انتراشتی ہے اینی پروسکار 2020 کس کو ملا ہے انتراشتی ہے اینی پروسکار یہ جو اینی ہے اس کی اسپیلنگ کیا ہے اس کی اسپیلنگ ہے این ای تو انتراشتی ہے اینی پروسکار 2020 کس سے پردان کیا جائے گا تو یہ ہے سی این آر راو کو پردان کیا جائے گا اور یہ پروسکار ان کو 14 اکٹوبر 2021 کو پردان کیا جائے گا اور یہ جو پروسکار ہے انتراشتی ہے اینی پروسکار یہ ہے اکچھے ارجہ کے شیطر میں پردان کیا جاتا ہے اکچھے ارجہ یعنی جو سوریہ انرجی ہوتی ہے جو سور انرجی ہوتی ہے یا جو ونڈ اینرجی ہوتی ہے تو اسی کے شیطر میں خوج کے لیے یہاں پرسکار پردان کیا جاتا ہے اور یہاں پرسکار کس کو پردان کیا جائے گا یہاں پرسکار پروفیسر سی این آر راو کو پردان کیا جائے گا چوتھی بار سیریا کے راشت پتی کون بنے ہیں تو چوتھی بار سیریا کے راشت پتی بنے ہیں بسر الاسد تو یہ ہیں سیریا کے راشت پتی جو چوتھی بار چنے گئے ہیں اور اگر ہم ان کے پتا جی کی بات کریں تو ان کے پتا جی کا نام تھا حافظ اور انہوں نے پچیس سال سے بھی زیادہ سیریا کے اوپر ساسن کیا تھا یعنی یہ پچیس سال سے زیادہ سیریا کے راشت پتی رہے تھے چلیے سیریا کے بارے میں جان لیتے ہیں سیریا اگر ہم بات کریں تو سیریا کون سے ماں دیپ کا دیش ہے تو آپ یہاں پر دیکھئے اگر ہم یہاں سے لے کر کے یہ اس طرح سے ترکی اور یہ جو ہے یہ سارا کا سارا یہاں تک یہ ایسیا مہادیپ ہے یہ یہاں سے یہ سب کیا ہے ایسیا مہادیپ ہے اور سیریا کہاں پر پڑتا ہے سیریا یہاں پر جیسے یہ سعودی عرب ہے اور سعودی عرب کے اوپر کیا ہے یہ جورڈن اور جورڈن کے اوپر یہ آتا ہے سیریا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہے سیریا تو چلیے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو جورڈن کے اوپر یہ ہے سیریا اور یہاں ہے کس کے ساتھ اپنی سیما ساجہ کرتا ہے تو یہاں پر بھومت دی ساغر یہ ہے بھومت دی ساغر میڈیٹیرین سی اور یہاں ہے عراق ترکی اور یہاں پر لیبنون اور یہاں پر جورڈن اور یہ اجرائل تو یہ ان سبی کے ساتھ اپنی بونڈری ساجہ کرتا ہے تو چلیے اب اس کی رازدانی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی رازدانی ہے دمسک اور یہاں کی مدرہ کیا ہے یہاں کی مدرہ ہے سیرین پاؤنڈ اور یہاں کے راشت پتی کون بنے ہیں بسر الاسد تو آپ ان کا نام یاد کر لیجئے پردہن منتری کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو حالی میں سہت سہت اوپی ڈی پورٹل تو حالی میں سہت اوپی ڈی پورٹل لونچ کیا گیا ہے یہ جو پورٹل ہوتا ہے پورٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے پورٹل کا مطلب ہوتا ہے تو یہ جو ویب سائٹ ہے سہت اوپی ڈی یہ کس کے دوارہ لونچ کی گئی ہے تو یہ رکشہ منتری راجنات سنگھ کے دوارہ لونچ کی گئی ہے تو چلیے سہت کی ہم فل فرم جان لیتے ہیں کی سہت کی فل فرم کیا ہے تو سہت کی فل فرم ہے سرویسز ای ہیلتھ ایسسٹینس اینڈ ٹیلی کنسلٹیشن اوپی ڈی پورٹل تو یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک سہت کی فل فرم ہے اور یہ جو سہت پورٹل ہے یعنی یہ جو سہت ویب سائٹ ہے اس کا استعمال کس لیے کیا جائے گا جانکاری پردان کرنے کے لیے جو میڈیسین ہے جو دوائیاں ہیں آپ اس ویب سائٹ سے دوائیوں کی جانکاری لے سکتے ہیں اور کون لوگ یہاں پر دوائیوں کی جانکاری لے سکتے ہیں جو سستر بل کے کرمی ہیں یعنی جو سینہ میں کاری کرتے ہیں جیسے تھلسینہ نوسینہ اور جلسینہ تو یہ تینوں ہی یہاں سے دوائیوں کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اور جو دگج ہیں یعنی جو پرکھیات رکھتی ہیں وہ بھی اور ان کے پریوار والے بھی اس ویب سائٹ کی سہتے سے جانکاری لے سکتے ہیں ہالی میں کس کے لئے کس کے لئے ارث ساستر یعنی اکونومی کے لئے اور یہ جو نوبل پرسکار ہے یا چھے چھتروں میں دیا جاتا ہے تو ان میں سے ہی ارث ساستر کی چھتر میں ان کو انیس سو ٹھانڈ میں نوبل پرسکار دیا گیا تھا اور ان کو جو اسپین کا سروچ پرسکار ہے پرنسیس اوف ایسٹوڈیس اوورڈ سے بھی ہالی میں نووجہ گیا ہے یہ جو پرسکار یہ ان کو کیوں ملا ہے یہ پرسکار ان کو سائٹے کے چھتر میں ملا ہے سائٹے کے چھتر میں یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سائٹے یعنی جو کتاب بغیرہ وہ لکھی ہیں دیکھیں H.S. دوری سوامی H.S. دوری سوامی کا 104 ورس کی آئیو میں ندھن ہو گیا ہے انہوں نے بھارت کے کس سو تنطر آندولن میں بھاگ لیا تھا تو انہوں نے بھارت چھوڑو آندولن جو 1942 میں ہوا تھا انہوں نے اس میں بھاگ لیا تھا اور ان کا نام کیا ہے H.S. دوری سوامی دنیا کا دنیا کا دھیان آکرسیت کرائے جائے تو اس دن کا یہ عدیس سے ہوتا ہے اور اگر ہم اس سال کے جو theme اس سال کی theme اس کی بات کریں تو اس سال کی theme کیا ہے access adds hunger access تو access adds hunger یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ access سے hunger ہوتا ہے access سے hunger ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ زیادہ اپنے پاس collect کروگے یعنی اگر آپ اپنے پاس زیادہ دھن اکھٹا کروگے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو بھکمری ہے وہ پیدا ہوگی کیونکہ سارا کا سارا دھنی اگر امیر لوگوں کے پاس آ جائے گا تو دیش میں بھکمری آ جائے گی تو اس کا ویسے کیا ہے اس کا ویسے ہے access adds hunger یعنی access یعنی ادھک مطلب میں collect کرنے سے hunger یعنی بھکمری آتی ہے تو حالی میں کیا ہو ہے جو row ہے raw یعنی research and analysis wing اور دوسری ہے intelligence bureau یعنی ib تو جو ان کے جو پرموک ہیں ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا جو کاریکال ہے وہ ایک سال کے لئے بڑھا دیا گیا ہے تو question یہ ہے کہ intelligence bureau یعنی آئی بی کے پرموک کون ہے تو آئی بی کے پرموک ہے ارویند کمار تو چلیے رو کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کی فرم کیا ہے research and analysis wing اور یہ جو ہے research and analysis wing اس کا کارے کیا ہوتا ہے یہ بھارت کی ویدیشی خوفیہ ایجنسی ہے تو اس کا کارے کیا ہے اس کا کارے نیدلی میں ہے اور اس کے نیدیشک کون ہے اس کے نیدیشک ہیں سامنت کمار گویل جن کا ایک سال کے لئے کارے 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 بڑھایا گیا ہے اور دوسرا آئی بی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو اس کا مکھیالی بھی نیدلی میں ہے اور اس کے نیدیشک کون ہے ارویند کمار یہ جو آئی بی ہے یہ بھارت کی گھرے لو خوفیہ ایجنسی ہے یعنی یہ اپنے دیش کے بارے میں خوفیہ جانکار اکھٹا کرتی ہے تو گجرات کے راجی پال نے دھارمک سویتنطرطہ سنسودن ویدیق دو جار اکیس کو منجوری دی ہے تو گجرات کے راجی دھارم دھارم کے ہیں اور اگر کوئی بھیکتی جیسے آدمی ہے اگر وہ آدمی مہیلہ کا جبرن دھرم پریورتن کراتا ہے تو اس کو سجا دی جائے گی اگر جو بھیکتی ہے مہیلہ کا جبرن دھرم پریورتن کراتا ہے تو اس خلاف تو اس کو دن دیا جائے گی تو گجرات کے راجی پال نے آچ دی 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 جنہوں نے اس قانون کو منجوری دی ہے اگر لڑکی اپنی اچھا سے دھرم پریورتن کر لیتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر جبرن دھرم پریورتن کرائی جاتا ہے تو اس کے خلاف اس وقتی کو ڈنڈ دیا جائے گا تو گجرات کے بارے میں جال لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھی یہ ہے گجرات اور اس کی راجزانی کیا ہے گاندی نگر اور یہاں مکھے منطری ہیں ویجر روپانی اور راجی پالے آچاری دیورت یہ تین راجز کے ساتھ اپنی بانڈری ساتھ آجا گرتے ہیں راجز تھان مدی پردیش اور مہاراست کس نے جونئر ویسو بھاروت طولن چیمپنس دوزار اکس میں رجت پدک جیتا ہے یہ جو ویسو بھاروت طولن کا مطلب کیا ہے ویٹ لفٹنگ ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپنس دوزار اکس میں کس نے سولی انہوں نے رجت پدک جیتا ہے تو چلیے اس کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے سون پدک جیتا ہے تو سون پدک جیتا گیا ہے انڈونیسیا کی کھلاڑی رج کی جونیا اسیا اور یہ جو جونئر ویسو ویٹ لفٹنگ چیمپنس چیمپنس ہے اس کا آئیوزن کہاں پر کیا گیا ہے اس کا آئیوزن اجبیکستان کی راجدانی تاسکند میں کیا گیا ہے کس راجے نے سمار کچن یوزن شروع کی ہے تو جو کیرل کی سرکار ہے اس نے سمار کچن یوزن شروع کی ہے اور اس یوزن کے تحت جو مہلائیں ہیں ان کو رن پردان کیا جائے گا اور اس رن یعنی لون کی سایت سے جو مہلائیں ہیں وہ اپنی کچن کا نوی نکرن کر سکتی ہیں جو کچن ہے وہ اس کا نوی نکرن کر سکتی ہے یعنی وہ کچن کو ایڈوانس بنا سکتی ہیں جس سے جو ان کو کاری کرنا پڑتا ہے وہ کاری کم کرنا پڑے اور ان کا جو کاری ہے وہ آسان ہو جائے تو سمارٹ کچن یوجن کس راجے سرکار نے شروع کی ہے یا کیرل کے سرکار نے شروع کی ہے اور اس یوجن کے تحت کچن کا نوی نکرن کیا جائے گا مہلائوں کو تو چلیے کیرل کے بارے میں جال لیتے ہیں تو کیرل یہاں پر ہے اور اگر اس کی راجدانی کی بات کریں تو اس کی راجدانی مکہ منطری ہیں اور یہاں مکہ منطری ہیں پین محمد خان یہ یہاں کے راج پال ہیں اور یہ دو راج کے ساتھ اپنی بانڈری ساجہ کرتا ہے تمیلاڈو اور کرناٹک تو چلے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس کی پی ڈیف ملتے ہیں آپ سے